کوشش کرو کہ پہلی سفر سے بیس سفر تک یہ بیس دن زیارتِ ارمائین کرو زیارتِ ارمائین مولا حسین کی زیارت وہ زیارت کہ جو ایک مومن کے علامت ہے گیارو امام حسنِ اسکری علیہ السلام اللہم صلی اللہم میرا مولا کیا تھا میری گیارو امام اشار کھو کہ علامتِ مومن یہ علامتِ مومن یہ تھا کہ وہ ظاہرِ حسین بن علیہ روزِ ارمائین کتنا کرم ہے میرے میں ہر آدمی تو زیارت پر نہیں جا سکتا لیکن ہر آدمی نہیں جا سکتا زیارت لیکن اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے تم شارجہ میں ہی بیٹھو دبائی میں بیٹھو دنیا کے جس حصے میں تمہاری استطاعت نہیں ہے تم نہیں جا وہیں سے بیٹھ کر زیارتِ ارمائین پڑھو اللہ تم کو وہی اجر دیں وہی اجر دیں تو بڑی مقصود زیارت ہے مناہم سینگی دس یا بارہ منٹ کی آپ لوگ زیارتِ آشورہ پڑھتے ہیں ضرور پڑھو وارثہ پڑھتے ہیں ضرور پڑھ لیکن میری ریکوست ہے آج پہلی سفر ہے پہلی سفر سے دیس سفر تک یہ ٹونٹی ڈیس جہاں بھی بیٹھ کے آپ میری مجلد سن رہے ہیں جس شہر میں بھی جس ملک میں بھی میری ریکوست ہے آپ سے کہ یہ فرس ٹونٹی ڈیس ایکشل یہ شامِ غریبان گیارہ محرم سے پڑھنا تھا چھالیس دن کوئی بات کوئی واجب عمل نہیں ہے کوئی واجب عمل نہیں ہے یہ مستحب ہے آپ پڑھیں گے سب آپ نہیں پڑھیں گے کوئی بات لیکن آپ کو میں پہلی مجلد میں تحفہ دے رہا ہوں آپ پڑھ کے دیکھنا آپ مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ مجھے آپ کی دعا چھے گے میں نہیں پڑھتے ہیں میں پڑھتے ہیں میں پڑھتے ہیں میں پڑھتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو کہ زیارتِ اربعین پڑھو اور یہ زیارت میری دونوں شہزادیوں کو ہدیہ کرو شہزادی زینب شہزادیوں کو سوکھو اور کربلا کی ساری بیویوں کو ہدیہ کرو اس لیے کہ سب کے بچوں کا چہہ دیں جنابِ رباب کو جنابِ لیلہ کو جنابِ ام فرباہ کو ہدیہ کرو اس کے بعد چودہ معصومین کو ہدیہ کرو آخر میں مادرِ امامِ زمانہ بیوی نرجس خاتم آن بیوی حکیمہ خاتم آپ کی دادی کو ہدیہ کرو اہلِ بیتِ عش اسیرانِ کربلا کو ہدیہ کرو اسیرانِ کربلا اسیرانِ کربلا اور مولا حسین اس بیٹی کو ہدیہ کرو کہ جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار تھا ابھی میں مسائح پہ نہیں آئی سیارتِ اربعین میں اتنی بڑی بار بڑھنا بارگاہِ امام بارگاہ علی رضا سے واجب نہیں ہے بار بار بڑھنا اور کوئی واجب نہیں ہے صرف تم کو پڑھنا ہے تمہاری تقدیر بدل جائے جتنی لائف کے اپسٹیکلز ہیں تمہارے جتنی لائف کے اپسٹیکلز ہیں اتنی بڑی 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 جہاں دنیا میں ہر سال بتاتا ہوں آج امام بارگاہ علی رضا میں ایام اعظام پہلی دفع پہلا اس لئے اور وہ بھی اربعین سے پہلا اس لئے میں بتا رہا ہوں نیکس ارشاہ جو ہے اربعین کا ارشاہ ہوگا اسی امام بارگاہ علی رضا میں تو میری خواہش ناف سے کچھ مت کرو میں آپ سے دس منٹ مانگ رہا میں آپ کے لئے مانگ رہا ہوں میری لئے تھوڑی مانگ رہا ہوں ہو سکتا زیارت مولا حسین ہو جائے تمہارے ایک لائف کچھ ہی نہیں ملے گا تو تمہاری زندگی میں ایک سکون آ جائے گا پیس آگا سٹرس دور ہوگا جو اگر کسی کی ہیپی ماری لائف نہیں ہے تو وہ بھی ایک بدل چیز ہے رشتے بہت اچھے آپ کر کے تو دیکھو میں کوئی چیز آپ کو مانگ رہا نہیں آپ سے میں بول رہا دس منٹ نکالا اور وہ زیارت آپ کو بول رہا ہے کہ جو زیارت علامت ہے مومین کی مومین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور بھی اس ماسوم کا اشارہ زمانے کے امام کے بابا کا اشارہ کہ علامت مومین یہ ہے کہ وہ زائرِ حسین ابن علی روزی آرمین اگر نہیں جا سکتے آپ چارجہ میں بیٹھ کے دوائی میں بیٹھیں جہاں بھی بیٹھیں آپ وہاں سے پڑھیں مولا وہ عجد ہے لیکن آپ آج سے شروع کریں آپ پہلی سفر ہیں میری مجلس کے بعد دس منٹ نکالا آپ دیکھو کہ اس سے تم سیرتِ معصومین میں کتنے خریب کی کہاں تک تم پہنسے اس لئے بول رہا اس لئے بول رہا یہ زیارت پڑھو زیارت کیوں ہے سلام واجب نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے لیکن جوابِ سلام واجب اب سب جانتے ہیں جوابِ سلام واجبیں تو جیسے ہی آپ بولیں گے جیسے ہی آپ بولیں گے سلام علیہ کا یا ابا عبداللہ حسین میرا مولا حسین پولٹ کے آپ کو دیکھے گا دوستو اور دیکھ کے مسکرائے گا کہ میرا چاہنے والا شارجہ سے دبائی سے پوری دنیا سے مجھے سلام کر اور جب وہ سلام مولا آپ کو دیکھیں گے دیکھ کے مسکرائیں گے امام کی مگاہ رحمت کے لئے این اللہ ہے این اللہ تمہارے گھر پر پڑھیں اور ایک اور اچھا طریقہ بتاؤں کہ اگر آپ کے بچے ہیں چار سال پان سال آٹھ سال نو سال دس سال گیارہ سال بچے ہیں ماں کو چاہیے کہ بچوں کو لے کے کھانے کوئی بھی ٹائم پڑھ لو کوئی ٹائم پڑھ لو یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ نے پڑھو دنے پڑھو مجلس کے بعد کہ مجلس کے بعد آپ پڑھیں گے کل سے آپ جو آپ کا ٹائم میں پڑھو چوبیس گھنٹے میں جب ہی بھی چاہے پڑھو زیارتِ اربائین کن چینج یور لائف مولا حسین کی وہ زیارت ہے اگر آپ آشورہ پڑھتے ہیں ضرور پڑھو جو عمل کر رہے جو زیارت پڑھے وہ پڑھو لیکن اس کے ساتھ زیارتِ اربائین اور یہ بیس دن پڑھنا ہے یہ چلہ ہے بیس دن کا لیکن اب بیس دن پڑھو کوئی مشکل ہے اگر ایک زیارت میں آپ کی زندگی بدل دیں مولا پس نے ابنی علی کو کیا سمجھو ایک زیارت میں ایک زیارت میں آپ کی زندگی کبھو شئے بدلتی نہیں ایک زیارت میں میرا مولا حسین ہماری لائف کبھو ہماری بسار کس کی دعاں نہیں ہیں ہر آدم کی دعاں ہیں ہر آدمی پریشان نہیں ہے اللہ تمہاری ساری پریشانیاں کو طلب کریں اللہ تمہاری جابز کی حفاظت کریں اللہ تمہاری بزنس کی فاضلت کا اللہ تمہاری صحت کی فاضلت کا اللہ تمہاری اولاد کی صفحہ فاضلت کرے ساری چیزوں کے لیے یہ زیارت ہے یہ پڑی مخصوص زیارت ہے کہ جو تم آج سے شروع کر رہے اور اروائی تک کرو انشاءاللہ انشاءاللہ بحق مظلوم بی بی زہرہ و ابیہ و بالوہ و بنیہ انشاءاللہ یہ زیارت کی برکت دیکھنا مجھے دعا دینا سلوات پڑھے محمد و آلہ